اگر آپ نے ایک مسلم اور ایک عیسائی کا سفر نہیں سنا ہوگا تو آپ کو آئے بٹن پر ایک ویڈیو مل جائے گا اسے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلامی کہانین، ورٹیکل بار، اسلامی، سچے واقعات کیا تم مجھے سجدہ کر سکتے ہو؟ ایک بجرگ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس نے ارج کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اس لیے کہ میری نمازیں کسی کام کی نہیں جب بھی میں سجدہ کرتا ہوں وقت میرے دماغ میں اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ جب یہ حال ہے میرا سجدہ ہی کیا ہوا وہ تو صرف ٹکرے مارنا ہوا اور میں تو بہت پریشان ہوں کیسے اس مسئبت سے نزاد پاؤں تب ان بزرگ نے پوچھا تم جو یہ سجدہ کر رہے ہو یہ تمہاری نظر میں بہت گندہ سجدہ ہے پھر بزرگ نے کہا یہ ناپاک اور گندہ سجدہ تو اللہ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے اچھا تم ایسا کرو تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو کیونکہ اللہ کے سامنے تو بہت پاکیزہ اور عالی قسم کا سجدہ کرنا چاہیے اور یہ ناپاک سجدہ ہے تو یہ سجدہ مجھے کر لو وہ آدمی کہنے لگا توبہ توبہ میں آپ کے سامنے کیسے سجدہ کروں تب ان بزرگ نے فرمایا بس اس سے پتا چلا کہ یہ سجدہ اسی جا کے لیے ہے اور یہ پیشانی اسی کے سامنے جھک سکتی ہے اس سجدے میں کیسے ہی گندے خیالات آ رہے ہوں اس لیے یہ سجدہ اسی اللہ کے لیے ہے اور یہ گندے خیالات جو انجانے میں آ رہے ہیں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گے اصحابے کہف کا کتہ اصحابے کہف کے ساتھ ایک کتہ چل پڑا تھا تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انسانی شکل دیں گے اور جنت عطا کرے گے یاد رہے نیکوں کے ساتھ رہ کر اگر کتے کو جنت مل سکتی ہے تو مونی اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لے تو کیوں جنت نہ ملے تین تباہ کرنے والی چیزیں سفیان بن انہر نے فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ تین تباہ کرنے والی چیزوں سے پست نہ فرماتے تو ان کا تکبر گھمنڈ اور پساد حد سے زیادہ بڑھ جاتا اور کوئی چیز ان کے اس شر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی لیکن افسوس کہ ان تباہ کرنے والی چیزوں کے باوجود وہ چھلاگیں مارتا اور اکڑتا رہتا ہے وہ تباہ کرنے والی چیزیں یہ ہیں ایک گریبی و تقدستی دو بیماری تین موت اللہ ہمیں گرور و گھمنڈ سے اور تمام برائیوں سے بچائے آمین نوٹ اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو اس کو نیچے دیئے گئے شیرنگ بٹن سے شیر ضرور کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و مددگار ہو موسیقی